اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اہل بیتی تیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع ما علوم لا بنون الا منتاللہ بقلب سلیم موضوع سکھن یہ تھا کہ صالح اللہ کے کیا موانعات ہیں کیا رکاوٹیں ہیں بہت ساری رکاوٹیں ہم نے بیان کی اور صالح اللہ کے چار سفر ہم نے بتایا ہے کہ چار سفر دیکھ کرتا ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ صالح اللہ کا ایک اور اہم زینہ دل کا سالم ہونا ہے کہ دل اس کا سالم ہو دل اس کا پاکیزہ ہو دل اس کا متحر ہو روح کی اہم ترین پاکیزگی کی راہ گیرے خدا کی محبت سے دل کا سالم ہونا ہے انسان کا دل گیرے خدا کی محبت سے سالم ہو تو یہ دل عذاب الہی سے محفوظ ہوگا کہ قرآن کریم نے کہا یوم لا ينفع ما علوم لا بنون الا منتاللہ بقلب سلیم کہ اس دن کوئی مال کوئی اولاد کوئی بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو آیا خدا کے پاس سالم دل کے ساتھ قیامت میں معلوم ہوگا کہ قلب سلیم پاکیزہ دل متحر دل کے علاوہ کوئی چیز نفع دینے والی نہیں نیت ہماری دو قسموں کی ہے ہم دو قسموں کی نیت کرتے ہیں ایک نیت ہماری نیت فقہی ہے کہ فقہی نیت کرتے ہیں فقہی نیت کرتے ہیں فقہی نیت وہ نیت جو توزیح المسائل میں لکھی ہوئی ہے کہ عمل کے آگاز میں ہم کرتے ہیں جیسے نماز کے آگاز میں ہم نیت کرتے ہیں ایک نیت کلامی نیت ہے کہ انسان کے دل میں خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو یہ نیت کلامی نیت اسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں خدا و عالم کے علاوہ کوئی نہ ہوں گبار گیرے خدا کی طرف سے ہوتا ہے گیرے خدا کی جانب سے آتا ہے جو انسان کی جان کو آلودہ کرتا ہے انسان کی جان کو بدبودار بناتا ہے روح کی پاکیزگی کے لیے انسان پناہ کا ضرورت مند ہے کہ پناہ چاہیے اسے پناہ چاہیے بس خدا سے تعلق اگر کلبی ہے انسان کا تو انسان امن والی پناہ میں ہے عمل بھی کر رہا ہے تو امن والی پناہ میں ہے گیرے خدا سے قلبی تعلق نامنی ہیں قرآن کریم اور روایات نے امن کے قلعے ذکر کی ہیں کہ ان امن کے قلعے سے جڑ جاؤ جیسے قرآن کریم نے کہا کہ خدا پر ایمان لے آؤ اور متمسک ہو جاؤ عروت الوسقہ کے ساتھ مضبوط رسی کے ساتھ حبل متین کے ساتھ یہاں روایات نے کہا حسن کہ قلمة لا الہ الا اللہ حسنی کہ لا الہ الا اللہ کا قلمہ میرا قلعہ ہے بس لا الہ الا اللہ کا قلمہ ایک قلعہ ہے جس میں انسان داخل ہوتا ہے ایک امن کی جگہ ہے لا الہ الا اللہ کا قلمہ صالح اللہ کے لئے وہ جو نامن گھر ہے وہ ہے شرک جس دل میں شرک ہے وہ نامن گھر ہے نامن گھر ہے کہ قرآن کریم نے کہا اس کے لئے قرآن کریم نے تعبیر استعمال کی اوہن البیوت کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے بس مشرک کا دل کمزور ترین گھر ہے کمزور ترین گھر ہے بلکہ ممکن ہے کہ مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور دل مشرک کا گھر مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور گھر مشرک کا گھر معنوی گھر وہ قلبی گھر وہ اقائد وہ اقائد جو اس نے بنائے ہیں وہ افکار وہ جھوٹے خیالات وہ اس کا گھر ہیں ٹھیک جہاں شرک ہے وہاں کمزوری وہاں نفسیاتی بیماریاں ہیں وہاں کھال پرستی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں وہاں کھال پرستی ہے قرآن کریم نے کہا فَمَئِيْا اَقْفُرْ بِتْتَاغُوتْ جو تاغوت کا انکار کرے جس کا دل تاغوت کا انکار کرے وَيُعْمِمْ بِاللَّهِ اور خدا پر ایمان لے آئے بس لا الہ الا اللہ دونوں فَمَئِيْا اَقْفُرْ بِتْتَاغُوتْ وَيُعْمِمْ بِاللَّهِ دُونَوْا لا الہ الا اللہ فَقَدِسْ تَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى بس وہ متمسک ہوا عروت الوسْقَى کے ساتھ بس قابل اعتماد رسی کے ساتھ امن والے گھر میں داخل ہونے کی دو شرائط دو شرطوں میں انسان امن والے گھر میں داخل ہوتا ہے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا عمل صالح ہو یعنی انسان حسن فیل لگتا ہو انسان حسن فیل رکھتا ہو اور دوسرا انسان مومن انسان مومن ہو یعنی حسن فیل رکھتا ہو حسن فیل رکھتا ہو اگر کوئی نیکی کرے لیکن مومن نہ ہو لیکن مومن نہ ہو خدا کا معتقد نہ ہو تو اس کا عمل روحانی طور پر ناپاک روحانی طور پر ناپاک ہے بس انسان کا جتنا گیر خدا سے تعلق قوی ہوتا جائے گا اتنا اس کا دل اس کا گھر کمزور ہوتا جائے گا اس کے افکار کمزور ہوتے جائیں گے وہ خیالات میں زیادہ پڑھتا رہے گا قرآن کریم نے کہا انہ آو حنال بیوت سب سے زیادہ کمزور گھر کے دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے خدا کے علاوہ دوسرے ولی بنا لیا ہیں من دون اللہ اولیاء کم اصل الانکبوت ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ مکڑی میں اتنی طاقت نہیں کہ مضبوط چیز بنائے مضبوط چیز بنائے ان کے عمال مضبوط نہیں ہوں گے ان کے عمال صالح نہیں ہوں گے ان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا کم اصل الانکبوت اتخذت بیتن اس نے گھر بنایا کمزور گھر ان کی کوشش ہیں جو خدا کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں ان کی ساری کوششیں ناکام ہیں اگر کوششیں انہوں نے کی ہیں تو دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے پس ان کے افکار ان کے عمال کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے وہ مکڑی جیسے ہیں جس دل میں گمراہی ہو جہالت ہو خواہشاتِ نفسانی کی پیروی ہو وہ دل مکڑی کے گھر یا اس سے بھی کمزور تر ہے اس سے بھی کمزور تر ہے سرکش اور منحرف لوگ ہر وقت ٹوٹ جاتے ہیں ہر وقت ٹوٹ جاتے ہیں ہر وقت کمزور ہوتے ہیں یہ موہد انسان ہے جو تاکہ تر ہوتا ہے خدا پہ توقع کرتا ہے سبر کرتا ہے مضبوط ہوتا ہے بہادر بنتا ہے مقابلہ کرتا ہے سیدھی راب پر چلتا ہے مشکلات کے باوجود ٹھیک آئین محلیم السلام نے اس ذکر کو عالی ترین اور مستحکم قلعہ کرا دیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں تاکہ ہمارا دل مضبوط ہوں آئیمان علیہ السلام نکھا ہے حدیث میں ہے کہ انسان اگر لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ مرے فورا جنت میں داخل ہوگا اگر انسان کی موت لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ جنازے میں بھی مستحب ہے کہ ہم یہ ذکر پڑھیں لا الہ الا اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب زہرہ اور امام سجاد کا گوشت جلد خون رگیں سارا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں پورے آزا و جوارے جناب زہرہ کے اور امام سجاد کے خون بھی گوشت بھی رگیں بھی ہر آزا و جوارے لا الہ الا اللہ کا ذکر پڑھتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی قیمت والا ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بس لا الہ الا اللہ کا ذکر اگر ہم کرتے نہیں اور اس کا فلسفہ ہمیں سمجھا جائے تو ہم مستحقم مضبوط کے لئے میں ہیں اس خدا ہمیں توفیق دے صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت طیبین الطاہری